تو بچوں پہ کنٹرول کریں ان کو ویلنٹائن بنانے نہ دیں ان کو بولیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم شریف خاندان کے شریف لوگ ہیں بیٹے سے کہیں بیٹا اگر تیرا کہیں آنکھ مٹک کا خدا رفاستہ ہو گیا ہے تو باپ کہے بیٹا مجھے بتا دے خاندانی لوگ ہیں پارکوں میں ڈیٹے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ ہماری پرمپرات بولونا بھائی نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے اچھے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہاں اس کے جذبات کا بھی خیال کریں یہ نہیں کہ اببہ 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 تیش میں آگے اور چاہو نکال لیا یہ ہماری خیرت کے خلاف ہے ہے بھائی تو نے ایسی بات کیوں کہ اس کے جذبات کا بھی خیال کریں بیٹا ٹھیک ہے تم نے بتا دیا تمہیں یہ پسند ہے ہم جائیں گے دیکھیں گے اگر ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ بھائی صرف شکل یہ اچھی نہیں ہوتی خاندان درہ ہمیں لگا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں ہے کیا کیسے وہ چھوڑے رہے دے تو ہمیں لگا کہ یہ اچھے اچھی فیملی کے لوگ ہیں تو بیٹا تم نے بتا دیا ہم ہم خود جائیں گے اس کو جذبات نہ کچلیں اس کی اور اسی طرح لڑکی نے بتا دیا کہ اببہ میں کوئی چوکیش میں پڑتی تھی وہ مجھے فلاں پسند آئے ہیں ایک دم تینس میں نہ آجائیں میں نے تجھے اس لئے بھیجا تھا بھائے کوئی بات نہیں بھائی جوان لڑکی ہے جب آپ نے بھیجا ہے لڑکوں پہ نظر پڑے گی تو آنکھ مٹکے تو سب اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں تو اب اس کو تمیز سے کہ بیٹا ہم دیکھیں گے آپ نے بتا دیا نا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کون ہے یہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معامول تھا جب پتا چلتا تھا نا کہیں کسی کو کسی سے محبت ہے تو آپ ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے یہ نہیں فرما دیا ایسا نہیں ہوتا تھا اسلام دینے فطرت تو بیٹی کو کیا کہنا ہے بیٹی ویلنٹائن ڈے بنانے کی اجازت نہیں ہے مجھے بتاؤ کہا مسئلہ ہے یہ چمک چلو کس کے لئے بنی بھی ہو تم آج ویلنٹائن ڈے ہے اور تم رات سے چمک چلو بننے کی پوری کوشش کر رہی ہو یہ ہماری پرمپرہ کیونکہ یہ بہت سے باتیں آ رہی ہیں چھوڑے بہت نمی بات ہو جاتی تو ان سے بولے کہ یہ ہماری پرمپرہ یہ ہماری خاندانی روایت نہیں ہے تم تمیز سے بتا دو ہم خودی رشتہ مانگ لیں گے تمہیں یہ چمک چلو بننے کی نوبت نہیں آئی اس کو پٹھانے کی نوبت نہیں آئی بتا دو میں خود ہی سمجھا دوں گا بیٹے کو بھئی ہماری بچی ہے تم سے نگاہ کرنا چاہتی ہے تو تم خاندانی لیا سے بڑے تمیز کی آدمی لگ رہو ہرکتے تمہاری اٹھی نہیں اگر ہرکتے ایسے اچھی ہوتی لیکن چلو سو فیصد آج کل کون صحیح ہوتا ہے ہماری دیسی کی چھتر ہوں نہیں ٹھیک ہے نا وہ اببہ کہہ سکتا ہے تو یہ یہ کر لینا چاہیے آپ اس کے جذبات کو اگر بلکل کچل دیں گے تو پھر وہ بیٹے بیٹے اس کو جھڑکے ہرکی کہتا ہے نڑکی کو بھی جھڑکے آگی بیٹے بیٹے ہی لے گی وہ اور نڑکی بھی بیٹے بیٹے کیا ہوگا ہلے گا تو اس لیے نہ ان کو بغاوت پر اکسائیں اور نہ ان کو اتنا آزاد کر دیں کہ وہ یہ حرام کاریاں شروع کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی کے اس طوفان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے فیملی سسٹم کی اللہ حفاظت فرمائے اچھے خاندانی لوگ پیدا ہوں ہمارے معاشرے میں جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کا خیال کرنے والے عبادت کرنے والے تھی یہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں دنیا میں بھی مزہ اور آخر میں بجائے اور اس کے ہٹ گئے وقتی مزے ہیں لیکن بے سکونی دنیا میں بھی اور آخر میں بھی